الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ وآہل بیتہ اجمعین جی ہاں درودِ ابراہیمی کا ایک وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دو تین یا چار رکعت والی نماز کے قائدہِ اخیرہ میں ہمیشہ درودِ ابراہیمی پڑھتے تھے اور یہی حکم امت کے لیے بھی ہے کہ جب بھی ہم کوئی بھی نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر درود شریف موجود ہوتا ہے میرے بھائیوں درودِ پاک میری بہنوں بیٹیوں درودِ پاک ایک ایسا عمل ہے جو ہر مشکل کی کنجی ہے چابی ہے ہر رکاوٹ کے لیے کو ہٹانے کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے اس سے بڑھ کر اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ رب تعالی خود ارشاد فرماتے ہیں کہ بشک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی درودِ پاک پڑھا کرو اور کسرت سے پڑھا کرو اس سے بڑھ کر اور تو کوئی فضیلت میں کہتا ہوں ابنی کہے کہ اور کوئی فضیلت تو پھر وہ آدمی سوچے درودِ ابراہیمی یہ وہ درود ہے کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک دن میں پچاس بار درودِ پاک پڑھے قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا جس دن کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوگا درودِ پاک پڑھنے والے کی شان یہ ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ قیامت والے دن مصاحفہ کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ لوگ ہوں گے جو سب سے بڑھ کر مجھ پر درودِ پاک بیٹے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا جس طرح تھنڈا پانی آگ کو بجا دیتا ہے ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی ظاہر ہو رہی تھی لوگوں نے ارز کیا کیا وجہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے رب کا پیغام آیا ہے کہ آپ کی امت میں سے جو شخص ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا تو اس کے نام عمال میں دس نیکیاں لکھی جائیں گی دس گناہ مٹا دیے جائیں گے اور دس درجات بلند کر دیے جائیں گے درود ابراہیمی وہ درود ہے جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا اتنا بہترین عمل ہے کہ اللہ کریم اس درود پاک کے صدقے انسان کی حاجتوں کو اور خاص مقاصد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں کمیابی عطا فرماتے ہیں آپ یہ وظیفہ کریں گے تو زندگی میں تبدیلی نظر آئے گی آپ کے مقاصد مسائل حال ہوتے نظر آئیں گے آپ سات دن لگتار عشاء کی نماز کے بعد ایک ٹائم مختص کر لیں سات دن لگتار درود ابراہیمی کا یہ عمل آپ کریں اور عمل کیا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد تین تیس مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے ایک دو درود ہے نا درود ابراہیمی دونوں میں سے ایک درود چاہے اللہم صلی علیہ یا چاہے اللہم بارک علیہ محمد دونوں میں سے ایک درود جو ہے وہ تین تیس مرتبہ 33 ٹائم عشاء کی نماز کے بعد ٹائم مختص کریں اور سات دن لگتار اس درود پاک کو پڑھنے کی عادت ڈال دیں انشاء اللہ تعالی درود پڑھتے وقت جو مسائب ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھیں جو مقاصد ہیں جو حاجات ہیں جو پریشانیاں ہیں جو معاملات ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھیں درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین کے حضور دعا کرنی ہے کہ رب کریم مجھے میرے مقاصد کے اندر کامیابی عطا فرمہا سات دنوں کے اندر اندر ہی اللہ کریم آپ پر رزق کے دروازے کھول دیں گے درود پاک ایک احسا عمل ہے جو صاحب اکرام اولیاء اکرام نے اس کا وظیفہ رکھا ہوا تھا یعنی وہ بھی اس عمل کو کیا کرتے تھے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ہمارا عمل کیا ہے اس شاکی نماز کے بعد سات دن لگتار بلا ناغا تینتیس مرتبہ درود ابراہیمی دو درود ہیں اللہم صلی علی محمد اور اللہم مبارک علی محمد دونوں میں سے ایک درود تینتیس مرتبہ پڑھ کر اپنے مقاصد میں دعا کریں جو چاہو گے مل جائے گا اور پریشانی سے نجات آسل ہوگی درود ابراہیمی کا یہ حیرت انگیز وظیفہ ہے اور حیرت انگیز اس کی فضیلتیں بھی ہیں حتیٰ کہ اگر آپ کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں تو آپ روزانہ درود ابراہیمی پڑھ لیں جیب اور بٹوہ پیسوں سے بھر جائیں گے روزگار کے لیے یہ میرا عزمودہ عمل ہے آج کا بے روزگاری عام مسئلہ جو ہے وہ بن چکا ہے اصول رزق کے لیے درود پاک پڑھنا بڑا معثر ہے انشاءاللہ والعزیز اس درود پاک کی برکت سے آپ کے روزگار اور اصول رزق کا جو مسئلہ ہے وہ یقیناً حل ہو جائے گا ایک دوست کا کہنا ہے کہ درود پاک کا یہ چھوٹا سا وظیفہ میں کرتا ہوں اب بھی کرتا ہوں در بیٹھے لاکھوں کمارا میرے بھائی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کتابوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کمی پیشی موافر میں کہ آپ حرمِ کعبہ میں تشریف فرما دے تو کچھ دشمنانِ اسلام آئے وہ بھی بیٹھے تھے سامنے آپ کی برگاہ میں کچھ لوگ غریب فقیر لوگ آئے تو انہوں نے عرض کی اے علی المرتضی ہمیں کھانے کے لئے کچھ دیں آپ کے پاس اس وقت کچھ بھی نہ تھا تو آپ نے وہاں سے کچھ چھوٹے چھوٹی کنکرییاں مٹی کے ذرات اٹھائے تو وہ ان کی اوپر درود پاک پڑھا اور انہیں پکڑا دی تو وہ کافر جو تھے دشمنانِ اسلام انسنے لگے جین انہوں نے کیا دینا ہے ان کے پاس وہ کوئی چاہی نہیں تو ماذا اللہ غریب ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں لیکن جب ان فقیروں نے ان درویشوں نے وہ جو ہے جو حضرت علی المرتضی کی مٹھی کو کھلتے دیکھا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ وہ مٹی جو تھی وہ سونے کے ذرات میں تبدیل ہو چکی تھی آپ نے فرمایا یہ سارا کمال درود پاک کا ہے یہی وجہ ہے کہ آج بھی درود پاک دکھی دلوں کا سہارا ہے پریشان ہال لوگوں کے لئے سکون کا ذریعہ ہے اور یہاں تک کہ دعائیں اس وقت تک زمین و آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہیں حضرت عمر بن خطاب اس حدیث کے راوی ہیں کہ زمین و آسمان کے درمیان دعائیں لٹکتی رہتی ہیں جب بندہ مومن درود پاک پڑتا ہے تو وہ دعائیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہیں میرے بھائیوں بہنوں اور بیٹیوں اس تنگ دستی کے دور میں پرشانی کے عالم میں مسئیبت کے اس وقت میں درود پاک کا سہارا دامن ہم پکڑ لیں اللہ کی عزت و جلالت کی قسم آج بھی مصطفیٰ کریم کرم فرمانے کے لئے تیار ہے اور جب ہمارا ایک اصول ہے جب ہم کسی بندے کو سلام دیتے ہیں تو وہ بھی آگے سے والیکم سلام کہتا ہے اور جب مصطفیٰ جانے جانا کی بارگاہ میں ہم السلام علیکہ یا رسول اللہ یا درود پاک پڑھتے ہیں تو کیا وہ شعر اسلام شریعت کا جو امام ہے کیا وہ نہ سلام کا جواب دیتے ہوں گے اللہ ہم سب کا امی ناصر و دعا میں یاد رکھی گا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ